اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ گنڈاپور جی بری طرح سے پھس چکا ہے یعنی آپ گنڈاپور کے لیے ڈبل گیم کرنا ممکن نہیں رہ گیا واضح سٹینڈ لینا ہوگا کہ وہ کے پی کے ساتھ کھڑا ہے یا پھر وفاقی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ اس وقت کے پی کے اندر ظلم کی تمام حدے پار ہو چکی ہیں پولیس کی جانب سے سیدھی فائرنگ کی جا رہی ہیں تین کارکن شہید ہو چکے ہیں درجنوں زخمی ہو چکے ہیں ٹیر گیس ربڑ کی گولیاں پھر سیدھی گولیاں اس وقت ماری جا رہی ہیں بڑی افسوسناک اطلاع اس وقت کے پی کے سے آ رہی ہیں جو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن اس سے پہلے چند مزید خبریں اسلام آباد سے میں آپ کے سامنے رکھ دوں ایک تو کل بشرا بی بی کی زمانت کے بڑے واضح امکانات تھے کہ جسٹس میاں گل حسن صاحب کے سامنے آج ایف آئی اے کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں پراسیکیوٹر کرنا ہے ہمیں وقیل کرنا ہے تو لہٰذا ہمیں ایک ہفتے کا وقت دیا جائیں جسٹس میاں گل حسن نے بڑی سختی سے مسترد کی تھی یہ استدعا اور کہا تھا کہ کل ہی دلائل ہوں گے کل ہی آپ اپنا وقیل لے کر آئیں اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جسٹس میاں گل حسن ہی چھٹی پر چلے گئے ہیں ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے اور کل کی ان کی کاز لسٹ منسوخ ہو گئی ہے لہٰذا کل وہ بشرا بی بی کو زمانت نہیں دے سکیں گے توشہ خانہ ٹو کے اندر دوسری خبر سن لیں وقیل انتظار حسین پنجود تھا جو کہ عمران خان کے وقیل فوکل پرسن بھی ہیں وقیل بھی ہیں اس سوالے سے آج بتایا گیا کہ وہ لا پتہ ہو گئے ہیں وہ مل نہیں رہی اور انہوں نے ہی جسٹس سمن رفت کے سامنے درخواست بھی دائر کی تھی کہ عمران خان سے ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی پابندی لگ گئی ہے تو ہن یہ عدالت کے تحت کاروائی کی جائے وہ کل سے لا پتہ ہے آج ہنگامی طور پہ اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ نے آج ہی سمات کی عمر فاروق صاحب نے سمات کی اور انہوں نے پوچھا کہ انتظار پنجود تھا کدھر ہیں ان کو بتایا گیا کہ ارجنٹ میٹر ہے کمیونٹی کا مسئلہ ہے وہ کل سے گائب ہیں سارا ہم نے ڈھونڈ لیا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا آخری بار وہ ایف سکس ایکٹر جو ہے اسلامباد کا وہاں پر دیکھے گئے تھے اس کے بعد گائب ہیں تو عمر فاروق صاحب نے حکم دیا کہ سب سے پہلے تو آپ پرچہ درج کروائیں یعنی ایف آئی آر درج کروائیں اس کے بعد آپ ہمارے پاس آئیں لہذا وہ ایف آئی آر درج کروائی گئی اور عمر فاروق نے آئی جی اسلامباد کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے اور اب کل تک سمات ملتوی ہو گئی یا کہا گیا کل تک کہیں سے بھی انتظار پنجود تھا کو جھونڈ کر لائیں بادیاب کروائیں دوسرے نمبر پہ ان کے سامنے سمات بھی کہ کیپی کے ہاؤس کو جو سیل کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ پہلے پشاور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی نے رجوع کیا تھا کیپی حکومت نے رجوع کیا تھا پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا ہمارا دائرہ اختیار نہیں ہے آج اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا اس کی بھی سمات عمر فاروق صاحب نے ہی کی اور ان کا بتایا گیا کہ تینتی سال کا لیز کا ایگریمیٹ تھا ختم ہو گیا جو کہ اکسٹینڈ ہو سکتا ہے تمام چیزیں بتائی گئی کہ کیپی کے ہاؤس ہے رسنسٹیم میٹر ہے کیپی کے کا نمائندہ ہاؤس ہے تو اس پر بھی عمر فاروق صاحب نے یقین دہانی کروای ہے کہ وہ نوٹس جاری کریں گے اور وہ اس حوالے سے اہم کردار ادا کریں گے پھر جناب اسلامباد کے ایک سینئر جج کو آج برطرف کر دیا گیا ہے او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے منال ریسٹرنٹ کو گرانے کی حوالے سے سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کے بعد اس کے خلاف نظر سانی آئی تھی نظر سانی بھی ریجکٹ کر دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ نیشنل پارک کو بحال کیا جائے اور منال ریسٹرنٹ کو خالی کیا جائے گراد گیا جائے اور وہ گراد بھی دیا گیا کچھ گرایا گیا کچھ ملازمی نکالا گیا کچھ کام ابھی بھی وہاں پہ جاری ہے تو لہذا سپریم کورٹ کا حکم ہونے کے باوجود سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود اسلام آباد کے ایک سینئر سیول جج انام اللہ نے منال ریسٹرنٹ گرانے کے خلاف حکم امتنا دے دیا سٹے آرڈر دے دیا ایک طرف سپریم کورٹ سب سے بڑی عدلت کا فیصلہ ہے کہ اس کو گرایا جائے ایک طرف ایک سیشن جج نے یہ حکم دے دیا کہ نہ گرایا جائے تو یا ظاہر ہے یہ سپریم کورٹ کے اندر مداخلت تھی تو آج جناب آمر فاروق جو کہ چیف جیسٹس ہے اسلام آباد آئی کورٹ کے انہوں نے سینئر سیول جج انام اللہ کو بلایا اور ان سے سوالات کیے اس کے بعد انہیں موطل کر دیا گیا او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے اچھا جی اب جو صورتحال کے پی کے کی بنی ہوئی ہے پشتون تحفظ مومنٹ پی ٹی ہے جس پر چند دن پہلے پابندی لگا دی گئی تھی این اس وقت جب انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم جرگہ بلانے جا رہے ہیں اس کے کے پی کے کی تمام جباتوں کو ہم بلائیں گے جو بڑی جماعتیں ہیں بیریسٹر گوھر کو بھی منظور پشتین کی جانب سے خط لکھا گیا تھا کہ آپ بھی ایک بڑی تنظیم کے سربراہ ہیں تو آپ آئیں ہمیں عزت بخشیں اور کیونکہ کے پی کے ایک مسائل ہے تو اس پر بات کرنی ہے لہٰذا آب ہے اس جرگہ اب اس جرگہ کی تیاریاں ہو رہی ہیں ظلہ خیبر کے اندر معاملات چل رہے تھے کارکون اکٹھے ہو رہے تھے اچانک پولیس وہاں پہ پہ پہنچتی ہے اور پولیس سیدھی فائرنگ کرتی سیدھی فائرنگ یعنی بین بتائے بغیر کسی وارننگ کے ویسے کل رات کو وہاں پہ پولیس پہنچی تھی ریڈ کیا تھا اور وہاں پہ تمام جو انتظامات تھے ٹینٹ ہوتے ہیں دیگر سمان پورسیاں اور سٹیج کا سمان وہ ضبط کارنیا تھا آج کچھ لوگ اکٹھی ہو رہے تھے وہاں پہ پولیس پھر پہنچی یاد رکھئے یہ کی پی کے ہے یہ کی پی کے ہے جہاں کا وزرعالہ علی امین گنڈاپور ہے جن کی اپنی یہ شکایت ہے کہ پولیس ہم پر ظلم دھاتی ہے پولیس سیدھی فائرنگ کرتی ہے گنڈاپور جس نے خود وہ ایک لمبی چوڑی تقریر کی کہ آئی جی اسلام آباد کو مصطافی ہونا چاہیے آئی جی اسلام آباد نے میری توہین کی ہے آئی جی اسلام آباد دوسری طرف کی پی کے کے اندر سیدھی فائرنگ آنسو گیس درجنوں اس وقت زخمی ہیں پشتون تحافظ مومنٹ کے جو ہیں کارکن اور تین شہید ہو چکے ہیں یعنی لاشیں گر چکی ہیں اور کی پی کی حکومت کا انتہائی مشکو کردار حالانکہ یہ ظاہر ہے یہ سادش وفاقی حکومت کیا ہے وفاقی حکومت رپابندی لگائی ہو گیا ہے لیکن کی پی کے کی حکومت اس سے پہلے کہ پولیس کے پر قطر پاتی آج کیونکہ کابینہ کا اجلاس ہوا میں نے آپ کو سوہ بتایا تھا کابینہ اجلاس کے اندر آئی جی کی پی کے اختیارات کم کیے جائیں گے جو کہ کابینہ نے مجزوری بھی دے دیا ہے کہ گریڈ اٹھارہ اور گریڈ انیس کے جو آفیسر ہوں گے ان کے تبادلے کا اختیار اب آئی جی کے پی کے پاس نہیں ہوگا بلکہ وہ اختیار اب وزیر اللہ کے پاس ہوگا اختیارات تو کم کیا جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی واردات ڈل گئی اور یہ فائرنگ ہو گئی اب اس ساری صورتحال میں یہ جو قتلہ گرد کا محول بن چکا ہے اس میں آپ پیچھے نہیں ہر سکتے آپ وزیر اللہ ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ پی ٹی ایم ایک اب کل ادم جماعت ہے لہذا اگر کل ادم جماعت ہے تو اس کو جینے کا حق ہی نہیں ہے اس کو جلسہ کرنے کا حق نہیں ہے ظاہر ہے اگر کل ادم ہے تو اس کو کوئی گیادرنگ کرنے کا حق نہیں ہے تو لہذا اس کو اب طاقت کے زور پر روکا جائے گا تو لہذا وفاقی حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے علی امین گنڈاپور کو بری طرح سے پھنسا لیا ہے میں ذرا کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں ایک تو بڑا واضح اس پہ رد عمل آیا ہے سلمان اکلم راجہ جو پی ٹی ای کی سیکرٹری جنرل ہے وہ کہتے پشتون تحفظ مومنٹ کو وفاقی حکومت کیا بغیر کسی شنوائی کے گہر قانونی قرار دینا ایک خلاف آئین عمل ہے جو وفاقی قانون ایسی استعمالی حکم کی اجازت دیتا ہے وہ قانون بھی گہر آئینی ہے انگریز کے دور کے حربوں کو آج جمہوری عمل کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے ازادی اظہار اور اجتماع بنیادی حق ہے اور اسی طرح سے جو ہے اپوزیشن لیڈر اپوزیشن لیڈر عمر عیوب کا بھی اس پر رد عمل آیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ محسن نقیبی کروا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے وفاقی حکومت کروا رہی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کے مختلف ایمینیز جنید اکبر صاحب وہ بھی آئے انہوں نے کہا ریاست ہوش کے ناخو لیں پختون تحفظ مومنٹ کا کہ جائز مطالبات مان لیں ظلم و جبر سے نہ تحریکے ختم ہوتی ہے اور نہ سپورٹ کام ہوتی ہے اور انہوں نے کہا کہ سبائی حکومت بھی اپنی پوزیشن واضح کریں اور اس جبر و ظلم کا حصہ نہ بنیں ایک طرف پی ٹی آئی کی لیڈر شیپ یعنی بڑا واضح طور پر مضمت کر رہی ہے کے پی کے اندر پولیس گردی ہو رہی ہے اور قتل و گارت ہو رہی ہے اور جو بیانات آ رہے ہیں وہ بڑے مترازہ ہیں سب سے پہلے ذرا میں منظور پشتین کا بیان آپ کے سامنے رکھوں کہ صورتی حال ایکچول اس وقت ہے کیا کس طرح سے وہاں پہ مار دھار ہو رہی ہے منظور پشتین کہتے ہیں کہ پکتون جرگا خیبر گراؤنڈ میں خیبر پکتون خواہ پولیس کا حملہ سٹریٹ فائرنگ اب تک تین دوستوں کی شہادت اور درجنوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں خیبر کے علاوہ باقی اضلاع میں بھی جرگا آنے والوں پر پولیس کی فائرنگ کے واقعات جنوبی وزیرستان لوہر میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک شہید اور کئی زخمی نارتھ وزیرستان کے کافلے پر بھی فائرنگ کی مصدقہ اطلاعات پکتون وطن کے مختلف اضلاع میں جگہ جگہ راستے بند کر دیا گئے مگر پھر بھی لوگ رکافتیں عبور کر کے آگے آ رہے ہیں رات گئے فوج مزدور پولیس نے گراؤنڈ پر حملہ کیا اس وقت سے ان کا ارادہ خون ریزی کا تھا مگر ہم نے امن کی خاطر گراؤنڈ خالی کر دیا جب کچھ جواز نہیں بنا تو آج گراؤنڈ سے دور بیٹھے دوستوں پر شیلنگ اور فائرنگ شروع کیا دوستوں کو شہید اور زخمی کیا یہ ہمیں پتہ ہے کہ وفاقی حکومت نے دشمنی کا اعلان کر دیا ہے مگر خیبر پکتنخواہ میں جاری اس ظلم و جبر کو رکنے کے لیے کیا خیبر پکتنخواہ حکومت نے پولیس کو ایک نوٹس تک دیا ہے کہ یہ ظلم بند کرو ترہازہ علی امین گنڈاپور کا اس ساری صورتحال میں بڑا اہم کردار ہونا چاہیے واضح کردار ہونا چاہیے آپ اس چیز کے پیچھے نہیں چھوپ سکتے کیونکہ وفاقی حکومت نے حکومت کے تابع ہوں تو لہٰذا اس ساری صورتحال میں لوگ مرتے ہیں تو مرتے رہیں سیدھی فائرنگ ہوتی ہے تو ہوتی رہے میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن جو کے پی کے ترجمان کا بیان آیا بیرسٹر سیف کا وہ انتہائی مشکوق بیان ہے وہ زومینی بیان ہے اور اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ کے پی کے حکومت اس سے جان چھڑوانا چاہتی ہے اور واضح پوزیشن نہیں لینا چاہتی قردم تنظیم کی حوالے سے صوبائی مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا بیان صوبائی حکومت آئین اور قانون کی پاسداری کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے وفاقی حکومت نے ایک تنظیم کو قردم قرار دیا ہے ہم پاکستان اور اس کے جھنڈے اور آئین کے محافظ ہیں ہمیں دفاعی اداروں کی دہستگردی کے خلاف کاروانیوں اور قربانیوں پر فخر ہے قابل افسوس بات ہے کہ وفاقی نمائندے اس وقت مو چھپانے چھپاتے پھر رہے ہیں حکومتی اتحاد کے نمائندوں نے ان ایشوز پر چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے کہاں ہیں نام نحاد پچی گورنر کنڈی امیر مقام اور حکومتی اتحاد کے دیگر نمائندے یہ کیوں وفاقی حکومت کی قرار شدہ کردم تنظیم کے بارے میں بات نہیں کر رہے کیا وجہ ہے کہ صوبائی اسمبلی میں بھی ان پارٹیوں کے نمائندے کوئی بات نہیں کر رہے مینڈٹ چور حکومت مخالفانہ بیانات دے رہے ہیں اور اس حساس موضوع پر اپنی سیاست چمکا رہے ہیں آج پرچی گورنر کے بھائی اور پیپرز بارٹی کے ایم پی اے احمد کنڈی نے کلدم تنظیم کے حوالے سے اقدامات پر تنقید کی تو بہرحال یہ جو بیان میں نے آپ کے سامنے رکھا اس کے اندر ذراوی پولیس گردی کی جو ہے وہ مضمت نہیں کی گئی پولیس کو کوئی آرڈر نہیں کیا گیا کہ آپ اس ظلم سے باز رہیں بلکہ وہی سیاستی بھائی بیانات فاقی حکومت کاری ہے گورنر پرچی یہ وہ بہرحال یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں یہ کے پی کے اندر ایک نئی جنگ ایک نیا فصاد اور گنڈاپور کا ایک بڑا امتحان جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے گنڈاپور بری طرح سے پھس چکا ہے اور اگر اس ظلم جیے جو ہو رہا ہے اس کے اگیسٹ گنڈاپور کھڑا نہیں ہوگا تو پھر گنڈاپور کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم یا اپنی جماعت پر ہونے والے ظلم کے حوالے سے آواز اٹھائے اس کے علاوہ ایک اور فوجی جرنیل لیفٹنینٹ جنرل اختر نواز ستی سے آصف زرداری نے حلف لے لیا ہے اور وہ چیئرمن فیڈر پبلک سروس کمیشن آج تائنات ہو گئے ہیں